اسلام علیکم فرنڈ سب کیسے ہیں سب خیر خیالے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایف آئی آر کار کی جائم سے آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کرنا جاتا جو کہ کافی بھائیوں کا جو ہے نا ایک مسئلہ آیا تھا کہ ہم اپنی گاڑی کا گیر آئیل کپ چین کروائیں کتنے ٹائم بعد چین کروائیں اگر ہماری گاڑی چالیس ہزار ساڑھ ہزار سے ستہ ہزار چلی کپ چین کروائیں کس کنڈیشن میں چین کروائیں یا گیر میں کوئی مس بہیوئر ہو رہا اس ٹائم چین کروائیں یا نہیں چین کروائیں یا گاڑی گرم اور ٹھنڈیوں کپ چین کروائیں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں بتا دوں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلا آپ سے چھوٹے کوئیسے میرا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آئیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کرولا جی ایل آئی ون پنٹ تھری آٹو ٹھیک ہے جی یہ آٹو گاڑی ہے جو تیرہ مسیسی ہے فور سپیڈ فارورڈ ہے اور ایک ریورس پانچ گیر ٹوٹل ہو گئے تو آج میں اس کا بتاؤں گا کہ اس کا گیر آئل کپ چین کرنا چاہیے اور کس کنڈیشن میں کرنا چاہیے یہ جی اس کی گیر آئل کی ڈپ سٹک ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جب گیر آئل اپنا چین کروانا ہے سب سے پہلے آپ نے گیر آئل چیک کرنا ہے کہ اس میں گیر آئل ڈلتا کونس ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ ڈپ سٹک باہر نکال لیں گے باہر نکال لیں گے باہر جو ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں بھی لکھویا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ٹائپ لکھی ہوئی ہے آپ نے گیر آئل چین کروانا سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ٹائپ کونسی ہے یہ ہے ٹائپ ٹی فور ٹھیک ہے اگر وہ 1.6 ہے تو آپ اس کی بھی ڈپ سٹک نکال کے دیکھیں گے جو گرینڈی ہے وہ جو ہے نا اس کے سی وی ٹی ہے بڑی گیر آئل آپ نے چیک کر لینے کہ گیر آئل اس میں کونسا ڈلتا ہے ٹائپ دیکھ لینی ہے جی ایل آئی کی اور 1.6 جو آئل ٹی سے اس کا تو پتہ چل جاتا ہے باقی جو گرینڈے ہیں اس کے چیک نٹ پہ لکھویا تھا کہ اس میں سی وی ٹی کونسا ڈلتا ہے سی وی ٹی ایفی ڈلتا ہے یا ٹی سی جو بھی ہے وہ آپ کو اس کے چیک نٹ پہ پتہ چل جائے گا اچھا جی اب کب سارے لوگوں کا کامن سوال ہے کہ بھائی اس کو کب گیر آئل چین کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی گاڑی کی پراپر شفٹنگ رہے کوئی بھی آئل ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آئل کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی ویلاسٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چینج ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے نا جی ایل آئی یا کوئی بھی ہے چالیس سے پچاس آر کے درمیان میں گیر آئل چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چوٹالیز آر چلی ہوئے فورٹی فور تاؤزنڈ تو میں نے اس کا گیر آئل چینج کروانے کا طریقہ کار کیا تین چیزیں ہیں یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں اگر آپ اپنے گیر کو بچانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی کبھی بھی آپ جب ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں اپنی گاڑی کو سو ڈیڑھ سو کلومیٹر آپ نے ڈرائیو کر لیا ہے تو آپ نے جو ہے نا فوراں گرم گاڑی پہ آئل چینج نہیں کروانا کم از کم آپ اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹا سبر کریں گے ویٹ کریں گے جب گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تب بھی آپ نے گیر آئل چینج کروانا ہے ادروائز آپ نے گرم گاڑی پہ آئل چینج نہیں کروانا ٹھیک ہے اب گیر آئل دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ نے دوسری چیز کا کیا خیال کرنا ہے جب آپ نے گیر آئل چینج کروانا ہے تو فوراں جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر ڈرائیو نہیں کرنی مطلب ہے گیر آئل چینج کروانے کے بعد آپ نے اس کو پراپر گاڑی کو گرم کرنا ہے یہ جو ٹیمپریچر والی سوئی ہے یہ جو گیج ہے یہ جب سینٹر میں آجائی ہے اگر گیج ہے سینٹر میں آجائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کا فین چل جائے جو آگے اس کا ریڈیٹر کے پاس لگا فین وہ چل جائے چل کے بند ہو جائے اس کے بعد آپ نے گاڑی بند نہیں کرنی اس کا گیج نکال کے دیکھنے کہ آئل پورا ہے اگر تو آئل پورا ہے تو ویل این گوڈ ہے اگر نہیں ہے تو اس کو پورا کر لیں اس کے اوپر ہوت اور کول دونوں لگا اگر گرم گاڑی ہوگی تو ہوت پہ ہوگی اور کول ہوگا تو وہ کول پہ ڈیپ سٹک پہ بتائے گا بہتنا آئل کھڑا ہے اس کا وہ چیک کرنے کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نے گیر آئل چین کروالی ہے پی کے بعد آپ نے آر پہ دس سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے دس سیکنڈ رکھنے کے بعد پھر آپ نے دس سیکنڈ پہ رکھنا ہے پھر آپ نے دی پہ رکھنا ہے پھر دی ٹو پہ رکھنا ہے اور پھر ال پہ رکھنا ہے یہ چیز جو ہوگی آپ کی کلیر کے بھئی یہ آپ نے دس دس سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے تاکہ سولون آئل میں آئل پورا آکے پورا ہو جائے اور اس کی جگہ فل ہو جائے تاکہ گیر میں شنا ہو گیر آل چینج ہونے کے بعد گیر آل چیک بھی کر لیا گیر آل چینج بھی کر لیا تھنڈی گاڑی پہ چینج بھی کروا لیا شفٹنگ بھی ہو گی یہاں پہ اب آپ نے گاڑی کو فوراں بھگانا نہیں ہے کہ جیسے گیر آل چینج ہو سارے پروسس ہو گیا آپ نے دی پہ رکھی ہے اور آپ اس کو ایسے ہی اٹھایا ہے اور پانچ چہزار آرپیم پہ لے گئے ہیں سو ایک سو بیس چالیس پہ سٹارٹ کر دیں ایسا نہیں کرنا بھائی بیس سے کلومیٹر کم از کم آپ آرام سے چلائیں گے پچاس ساٹھ ستر کی سپیڈ میں چلائیں گے تاکہ پراپر گیر آل جو ہے نا اس میں اپنی جگہ بنا لے اور جو ہے نا اس کے سولو نائنڈ میں مکمل جو اس کے بوکس بنے ہوئے ہیں خانے بنے ہوئے ہیں ڈبے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو وال باڈی ہے وہ مکمل آل سے فل ہو جائے تاکہ گیر کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیر آل ہمیشہ پریشر پہ شفٹنگ کرتا ہے اور گیر آل کا جب تک پریشر پورا نہیں بنے گا تب تک وہ شفٹنگ بھی پراپر نہیں کرے گا اس لئے آپ نے بیس کلومیٹر نہیں تو کم از کم آپ نے دس پندرہ کلومیٹر آرام سے چلانی ہے سکون سے چلانی ہے رفٹ ڈرائیو نہیں کرنی جب آپ نے دس پندرہ کلومیٹر چلا لے اس کے بعد آپ جیسے مردی چلائیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جیسے مردی چلائیں یہ صرف پراپر جو ہے نا طریقہ کار ہے گیر آل چینڈ کرنے کا یہ صرف گیر آل چینڈ کروانے کے بعد کی سیفتی ہے اس کے بعد آپ جیسے مردی چلائیں صبح شام دوپیر جیسے مردی چلائیں گیر آل چینڈ ہونے کے بعد کوئی ٹینچن نہیں ہے گیر آل چینڈ گرم گاڑی پہ کیوں نہیں کروائیتا ہے اس کا میں آپ کو نقصان بدا دیتا ہوں نقصان یہ ہے کہ بھئی اگر آپ گرم گاڑی پہ اس کو جو ہے نا آ کے چینڈ کروا لیتا ہوں necess مردی چینڈ کی ارادلہ تو اس کے سولو نائٹ سٹک ہو جاتے ہیں سولو نائٹ سٹک ہونے کے بعد وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں لوبری کہشن کا عمل کیونکہ آپ فورا نکال لیتا ہے گرم گرم ہوتا ہے وہ بالکل پانی ki طرح ہوتا ہے وہ سارہ نکل جاتا ہے تو اس کی لوبری کہشن کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو وہ سولو نائٹ جو ہے نا وہ سٹک ہو جاتا ہے اس کے اندر آئل ہوتا نہیں ہے وہاں پہ رک جائے آدھا کھلے تو آدھا کھلا رہا ہے فل بند ہو جاتا ہے فل کھلے تو فل ہی وہ کھلا رہا جاتا ہے وہ کام ہی نہیں کرتا وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو گیر شفٹنگ میں ڈلے ملتا ہے گیر شفٹنگ لیٹ شفٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا نوزاند ہے گاڑی جھٹکا مارتی ہے تیسرا یہ ہے کہ گاڑی جاتے جاتے آرپیم آئی کر دیتی ہے گیر چھوڑ دیتی ہے وہ مسئلہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ سولو نیٹ سٹک ہو جاتا اس کے اندر آئل جاتے نہیں ہے اور گاڑی اس کے بعد تنگ کرنے لگ جاتی ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو جانے گاڑی تنگ کرنے لگتے گیر شفٹنگ میں ڈلے جھٹکا آنے لگ جاتا ہے گاڑی آرپیم مسئلہ بڑھانے لگ جاتی ہے گیر کہیں کہیں چھوڑ دیتی ہے تو آپ کو گیر کا مسئلہ فیس کرنا پڑے تھا کیوں گیر خراب ہوتا ہے مکینک حضرات آتے ہی فوراں کھول دیتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ نے گاڑی گرم ہو آپ نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ریز دینا ہے جب گاڑی تھنڈی ہو جائے نارمل ہو جائے تمپریچر پہ تب آپ نے اس کا گیر آئل چین کر دینا ہے جو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے یہ سارا طریقہ کار آپ نے کرنا ہے اور باقی جو چالیس ہزار ہے لاکھ چل گیا آپ نے کب چین کروانا ہے کیسے چین کرانا وہ میں اوپر آئی بٹن دے دوں گا اس کو آئی بٹن پر آپ کلک کر کے دیکھ لیجئے کہ اس کو کس طریقے سے کس پروسس سے چین کروانا ہے اور انشاءاللہ آپ کی گھاڑی کا جو گیر ہے کبھی خراب نہیں ہو کر رہا ہے ان ٹپس کو آپ فالو کرتے ہو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے اپنے دوستوں کو بتائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ اگر آپ کوئی ٹیکنیکل ہی مسئلہ تھے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں انسٹاگرام کا لنک ویڈیو میں بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا اس میں نیچے ایک پٹی بنی ہوئی ہے بار بنی آرہے اس کے اوپر بھی وہ بار بنی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی جو ہے نا ٹیوٹر کا انسٹاگرام کا فیس بک کا لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ کے مجھے فالو کریں اور وائس میسک گا انشاءاللہ آپ کو فرس پیوٹی پہ آپ کو ریپلائے دیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی